ہیلو دوستو سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر آج ہم بتانے والے ہیں کہ گری نائٹ پیڑی کی مولڈنگ کیسے کریں پلیج ویڈیو کو پورا دیکھیں تک کہ آپ کو صحیح سے سمجھ آسکے ویڈیو میں بنے رہنا ان تک سب سے پہلے ہم بلیڈ لے کر اس کی سائتہ سے مولڈنگ کریں گے یہ دیکھیں دوستو بلیڈ کی سائتہ سے ہمارے گری نائٹ کے سٹیپ کو مولڈنگ کی جاری ہے ہم تین بٹیوں کی مدد سے گری نائٹ کو گری نائٹ کی مولڈنگ کریں گے اور گری نائٹ کے اوپر گری نائٹ پالش آپ کو لاکر دکھائیں گے پلیج ویڈیو کے ان تک بنے رہنا یہ گری نائٹ سٹیپ کے اوپر بلیڈ سے مولڈنگ کی جاری ہے پوری طرح سے دونوں سائٹ سے ہلکی ہلکی مولڈنگ ہونے کے بعد میں ہم جیرو نمبر بٹی کا یوز کریں گے جو کی وائٹ کلر کی ہوگی اب ویڈیو کے ان تک بنے رہنا تب تک پلیج چینل پر نئے ہو تو لائک سسکرائبر اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے اب ہم بلیڈ کی جگہیں پر جیرو نمبر بٹی کو گری نائٹ کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد میں ہم جیرو نمبر بٹی کو پوری طرح سے جہاں جہاں پر بلیڈ سے مولڈنگ کی ہے وہاں وہاں پر اچھی طرح سے چلائیں گے اور اسی برکار ہماری پوری طرح سے گری نائٹ کے سٹیپ پر جیرو نمبر بٹی کو چلانے کے بعد میں اس کا ایک نیو اکار آ جائے گا جسے سکرائچ ہے سب کچھ ہے جو کی صاف ہو جائیں گے اور ہم تین بٹیوں کی مدد سے گری نائٹ کو گری نائٹ پولش کر سکتے ہیں پلیج ویڈیو کے اندر تک بنے رہی ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آس کے یہ دیکھئے گری نائٹ بٹی کو اچھی طرح سے رگڑا جا رہا ہے جیرو نمبر بٹی سے پولش کی جا رہی ہے پلیج نئی نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ نیو نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب ہم جیرو نمبر بٹی کو اچھی طرح سے مولڈنگ کرنے کے بعد میں کرینڈرگن تین نمبر بٹی ڈالیں گے اسی برکار تین نمبر بٹی سے سٹیپ کے اوپر اچھی طرح سے مولڈنگ کریں گے تین نمبر بٹی کے مارنے کے بعد میں پانچ نمبر مار دیں گے اور چار سو نمبر بٹی کی کوئی جرورت نہیں ہے ماتر تین بٹیوں سے ہم صحیح گری نائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے جیرو نمبر اور تین نمبر بٹی صحیح سے لگا لی ہے تو لگا لی ہے تو چار سو نمبر بٹی کی جرورت نہیں ہے ماتر تین بٹیوں سے ہم گری نائٹ کر سکتے ہیں اپنے کوئی بھی سٹیپ کو اور سبھی مستری بھائی پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لو تاکہ آپ کے لئے کچھ نیو نیو میں لاتا رہا ہوں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لو تاکہ آپ کو نیو نیو ٹیکنگل ویڈیو یہاں سے ملتی رہے جس سے کچھ آپ نو کو سیکھنے کو ملے گا اور آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہو کومنٹ کر کے بتا بھی سکتے ہو کوئی بھی سوال ہے پوچھ سکتے ہو اب جیرو نمبر کے بعد میں ہم تین نمبر بٹی ڈالیں گے تین نمبر بٹی ڈالنے کے بعد میں تین نمبر بٹی سے پیڈی کے سٹیپ کو اچھی طرح سے مولڈنگ کریں گے مولڈنگ کرنے کے بعد میں ہم پانچ نمبر بٹی کا یوز کریں گے تین نمبر بٹی کیا پالش کا کام کرتی ہے جیرو نمبر بٹی سکرائب چکنے کے بعد میں تین نمبر بٹی ہماری پالش کا کام کرتی ہے یہ ہمارے سٹیپ کے اوپر پالش کو چڑھا دیتی ہے جسے پانچ نمبر بٹی سے گرین آٹ پولش دی جاتی ہے یہ چکناس کا کام کرتی ہے اب تین نمبر بٹی کو کھول کر ہم پانچ نمبر بٹی ڈالیں گے اب مین کام دوستوں اس بٹی کا ہے جو کی پانچ نمبر بٹی ہے وہ ہمارے گرین آٹ سٹیپ کو مولڈنگ اور گرین آٹ پولش دے دے گی اس کے اندر پانچ نمبر بٹی کے بعد میں چار سو نمبر بٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف تین بٹیوں سے ہماری گرین آٹ پولش آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ سٹیپ ہمارا بلیک بلیک ہونا شروع ہو گیا ہے پانچ نمبر بٹی کو دیان رکھنا اچھی طرح سے مولڈنگ کے اوپر چلائیں تاکہ کہیں پہ کوئی بھی سکریچ کچھ بھی ہو کچھ بھی نہ رہ جائے اور اس کے بعد میں دیکھنا بلکل ہماری گرین آٹ پولش آ جائے گی بلکل ایک دم سے سمتر تین بٹیوں سے ہم گرین آٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے بھی کیا ہے میں نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو دیکھیں جس کے اندر بھی تین تین سے پانچ بٹیوں میں کرتے ہیں اور یہ سولیڈ طریقہ ہے تین بٹی سے گرین آٹ کرنے گا اگر پی وائٹ پر یہ دیکھو دوستو تین بٹی سے ہماری ایک دم گرین آٹ پولش آ چکی ہے بلکل سیم ٹو سیم ہم نے کوئی تیسری بٹی کا یوز نہیں کیا اور ویڈیو کے آن تک بنے رہنے کے لیے دھنیا واد اور اپلی چینل کو لائک سسکرائب اور کومنٹ جرور کرنا تاکہ ہم آپ کے لیے نیو نیو ویڈیو لاتے رہیں اور یہ دیکھو دوستو یہ گرین آٹ پولش آ چکی ہے بلکل تین بٹیوں سے آپ کو زیادہ جرور نہیں ہے پانچ بٹیاں لگانے کے